روزانہ دو خجور دودھ کے ساتھ کھائیں اور پھر دیکھیں پانس دن کے اندر کمال خجور کھانے کے کئی فائدے ہیں اگر اسے آپ اپنی ڈائیٹ کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کی پیٹ سے جوڑی جتنی بھی چھوٹی موٹی بیماری ہوگی آپ اسے آسانی سے نجات پا سکتے ہیں آج ہم آپ کو خجور کے کئی فائدوں کے بارے میں بتائیں گے صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کر یا سونے سے پہلے آپ کو روزانہ دو خجوروں کا سیون کرنا ہے صرف اتنا ہی نہیں اسے دودھ کے ساتھ کھانا ہے خجور کے پیڑوں کی کھیتی صدیوں سے کی جا رہی ہیں اور خاص طور پر مدیپورو میں نے کی بڑے لیسٹ کے دیشوں میں جو خجور ہمیشہ سے بھوجن کا حصہ بنا ہوا ہے خجور کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آپ فریش بھی کھا سکتے ہیں اور سکھا کر بھی اس لئے استعمال کر سکتے ہیں ایک خجور کے لمبائی تین سے سات سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جہاں پکے ہوئے خجور کا رنگ گہرے پیلے اور لال رنگ کا ہوتا ہے وہی سوکے خجور زیادہ تر بھورے رنگ کے ہوتے ہیں مٹھاس کے آدھار پر خجور کو تین حصوں میں باٹا جاتا ہے نرم خجور، ہلکہ سوکھا خجور اور پوری طرح سے سوکھا ہوا خجور حالانکہ خجور کے یہ تین پرکار لگ بھگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن سواد اور آکار میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے ان فائدوں کو جان کر آپ بھی ہو جائیں گے خجور کے دیوانے خجور ایک ایسا فل ہے جو آپ کی صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس میں ڈھیروں پوشک ترت رپا جاتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ کئی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو خجور کی کچھ ایسے چمتکاری فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے ڈائیجیشن سدھارتا ہے خجور بھگاتا ہے کبز خجور میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پاچن تندر کی صفائی کرنے کے کام آتا ہے اگر پاچن ٹھیک رہے گا تو کبز کی شکایت بھی نہیں ہوگی دل بناتا ہے سہتمند خجور میں موجود فائبر آپ کے دل کو بھی مجبوط اور سہتمند بنانے کا کام کرتے ہیں خجور میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کافی حد تک ڈال سکتا ہے جولن روڈھی گنوں سے ہے بھرپور خجور میں بھرپور ماترہ میں مینگنیشیم پایا جاتا ہے مینگنیشیم میں جولن روڈھی گن ہوتا ہے جو ہارٹ کی بیماری خون کا جمنا آدھی گٹھی اور آلزائیمر جیسے روگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے بلڈ پریشر کرتا ہے کنٹرول مینگنیشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا بھی کام کرتا ہے خجور میں موجود پوٹیشیم ادھیک بلڈ پریشر کو کم کرنے کا کام کرتا ہے نہیں آئے گا خجور کھانے سے ہارٹ اٹیک امریکی جنرل آف کلنیکل انہیسٹریشن کے ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی ویقتی ایک دن میں سو میلیگرام مینگنیشیم لے لے تو اسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نو فیصدی تک کم ہو سکتا ہے پریگننٹ محلاؤں کے لیے فائدہ مند آئرین سے بھرپور خجور ماں اور ہونے والے بچے دونے کے لیے بہت اپیوگی ہوتا ہے خجور میں موجود پوشکتت وہ یوٹرس یعنی کی گھر باشا ہے کہ ماں سپیشیو کو مضبوطی دینے کا کام بھی کرتے ہیں خجور ماں کے دودھ کو بھی ضروری پوشکتت وہ مہیاں کراتا ہے ساتھی بچے کی ڈیلیوری کے بعد ہونے والے بھلیڈنگ کی بھرپائی بھی کرتا ہے بڑھائے سیکس باور کچھ شوڑوں میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ خجور سیکس باور بڑھانے میں بھی کارگر ہے خجور میں ایسٹرڈائل اور فلایوینوائٹس پائے جاتے ہیں جو سپرم کاؤن بڑھانے میں مدد کرتے ہیں ویٹامین سی سے بھرپور خجور توچہ کے لچیلیپن کو برقرار رکھ کر اسے کومل بناتا ہے خجور میں موجود ویٹامین بی 5 سٹرچ مارک سٹانے کے لئے بھی کارگر پائے جاتے ہیں یہی نہیں یہ بالوں کو بھی سوست بنایا رکھتا ہے ویٹامین بی 5 کی کمی سے بال کمزور ہو کر جھڑنے لگتے ہیں اور دو موہیں بھی ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھے وہ لاب جو آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ خجور کا سیون نیمت روپ سے صبح صبح کریں شکر کرتے ہیں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیوز کیل بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ ملتے ہیں اگر دلچسپ ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد